الحمدللہ ماشراللہ الحمدللہ اللذی لم يزل آلما قدیلا حیجن قیوما سمیعا وسیعا السلام علا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا لیلاللہ بیزنی و سراجا لیلہ سبحان اللہ اما برد فاؤز باللہ من الشیطان الرزوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشراللہ فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقہ من حبید والبرہان الرشید قل هو اللہ احد فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا اعطینا کلکم سر فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ربش رحلی صدری و یسرلی امری رحلی وقدتا من لسانی یفقر قولی فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ربنا ضبعث فی مرسولا میند یکلو عليهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحكم و یسقیهم فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایوہ النبی انا ازلنا کشاہدہ صدق اللہ عزیم و بلغنا رسول النبی کریم المتین الرحف الرحیم و نحنو علا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر میو بزہیک المنیل لقد نقفل القرر ہزار بار و شویم تحرم سے مشکو بلاو حدوث نامتو مفتن کمال بے عدبیس لا یمکن استناو کما کانا حق بھو بعد سو خدا و سوکتوی اس سبا تسر یا الہی ہر جگہ دے یتا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشد سے جب بھڑکے بدن نام محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریخ راہ اور سرات آفتاب حاشمی مغلب لہا کا ساتھ ہو محسو حالا بغم بصلا معزز علمائے زبقار سناخان حضرات نقیب محفل یعنان طریقت مسلمان بھائیوں بچوں موجوانوں مجروع سب سے پہلے تو آپ اور میں اس وقت انتہائی بابرکت گھڑیوں میں ہیں مجروعہ اور ہمارا ستارہ اللہ کے کرم سے اور نگاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پروج کا سفر کر رہا ہے اس لیے کہ آپ اور میں کسی اور مقصد کے لیے یہاں رات کے اس پہر نہیں بیٹھے آپ کا اور میرا بیٹھنا یہاں پر اللہ کے گھر میں صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا مالک رازی ہو جائے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے اللہ کی ذات کا بڑا شکر و رحسان مالک کی ذات کبھی بنا کرو ہے جو اب آپ مجھے جانتے ہیں پرانے جانتے ہیں اللہ اور والے خاص طور پر اور ہمارے مولانا شہید صاحب محمد صلی اللہ علی صاحب اور خاص طور پر آپ کے علاقے میں ملانا شریف کی ربیر صاحب ہے ہم سے بڑا درینہ تعلق ہے میں یہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاؤں جس جگہ اتنا سفر کر کے بندہ جائے کوئی ایک ایسی بات تو لوگوں کے دلوں میں اتار کے انسان جائے اس کے قرم سے کہ شاید وہ ایک جملہ انسان کی زندگی کو کبھی نہ دیں یہ لمبی تقریریں یہ لمبی باتیں وہ مقصد نہیں ہوتا جگہ پہ جا رہا ہے آپ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کہا جی سبحان اللہ کہا اچھی نمجہ کو کہہ دیں نہیں کہ تو ضروری کوئی نہیں ہے مقصد ہمارا نہ آپ کو راضی کرنا ہے نہ کسی ہور پر راضی کرنا ہے نہ سبحان اللہ کے لئے اور بابا کے لئے ہم آتے ہیں ہم تو اپنا یار کو راضی کرنا کریں بس وہ راضی ہو جائے تو معاملات سفر بھی بورے ہو جائیں گے باتیں بھی بوری ہو جائیں گے اور قبلہ نصیر الدین صاحب ہم نے یاد دے فرمائے کرتے ہوتے تھے کہ لہزے میں اگر رس ہو تو دو گول بہت ہیں لہزے میں اگر رس ہو تو دو گول بہت ہیں رہتی ہے انسان کو محبت کی ضروریات میں چل محبت کی باتیں آپ سے کروں گا اور وہ محبت کی باتیں اپنی طرف سے نہیں کروں گا وہ میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہے بھی دردی بھی اور وہ قرآن کی آیات سے ہی آپ کے سامنے میں محبت کے چل ایک پہلو رکھوں گا تاکہ کل جب بھی آپ یہ بات نہیں کریں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ جناب نفس صاحب نے جو بات کی تھی اب میں پتہ نہیں آگے بیان کروں کہ نہ کروں کہیں کوئی مجھ پہ فتوہ ہی نہیں لگا دے کوئی مجھ پہ اعتراض ہی نہ کر دے کوئی حوالہ ہی نہ مانگ لے اب بتا نہیں جو حوالہ دوں تو وہ کہا یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اس لیے میں نے حدیث بھی کوئی نہیں پڑھی میں نے ساری اللہ کی آیات پڑھی ہیں جہاں بیان کریں بے دھڑک ہو کے بیان کریں جب بھی کوئی پوچھے کہے جناب لیا قرآن لیا قرآن کھول اس میں یہ سالیہ جاں کریں ہاں جی قرآن سے بڑی نات کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑا کلام کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑی دریل کوئی نہیں ہے اللہ کہے ہم مسلمان قرآن پہ ساتھ جڑ جائیں دنیا میں جتنے کلام لکھے گئے انسانوں نے لکھے عظمتِ مصطفیٰ میں جتنے کچھ لکھا گیا وہ باقی لوگوں نے شاعروں نے جو عدیبوں نے لکھا عدیبوں نے خطبے پڑھ دیئے ہر ایک کے خطبے میں نقص کمی رہ جاتی ہے اور ہوتی ہے ہر ایک کے کلام میں کمی رہ جاتی ہے اور ہوتی بھی ہے لیکن وہ کلام جو آنکھ پر میرے رب نے لکھا ہے اس کلام میں نہ کمی ہے نہ نقص ہے نہ عید ہے اس لیے کہ لابکہ نے اس قفے میں فرما چکا ہے لوگوں یہ تو کتاب بھی وہ ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک ہے ہی نہیں ہاں دی قرآن کے ساتھ جوڑ جاؤ مسلمانوں اور میری یاد ہے کہ میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں قرآنوں میں وہاں میں قرآن مگوا لیتا ہوں اور اپنے سامنے رکھتا ہوں کہاں دی ترجمے کے بغیر والا قرآن لے آئے میرے لیسنر سارے ہوتے ہیں دیوبندھ بھی سنتے ہیں یادیش بھی سنتے ہیں یادیش بھی سنتے ہیں اور سلفی بھی سنتے ہیں میں کہتا ہوں جناب سارے رہیں سارے سنیں جس کا جو امام ہے اس کا ترجمہ جا کے گھر میں پھیل لیں اور یہ آئیتوں کے حوالے ہیں وہ پر لیں اگر ایک آئیتوں میں سے اجمال کے اپنے کا بار نہ ملے تو نکال کے دینا ہماری ذمہ داری ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ میں آپ کے سامنے بھی لگنے لگا ہوں آپ میں سے جو جو جس مسئلہ کبیتا ہے مجھے خوشی ہے مجھے خوشی ہے کہ جب دوسرے بھی آئیں اس لیے کہ جب ہمارا سوننا ہی سچا ہے تو ہمیں کیا ڈار ہے ہاں دی جب اگر دکاندار کے پاس سوڈا کھڑا ہو تو اسے در گیا ہے چاہے جور سے پھول انسپکر آ جائے اسے پتا ہے نا کہ میرا سوڈا کھڑا ہے جناب ہمارا عقیدہ بھی کھڑا ہے ہمارا سوڈا بھی کھڑا ہے ہمارے نظریات بھی کھڑے ہیں اللہ ہمارے پاس وہ بزرگ ہیں ہمارے پاس وہ حسدیاں ہیں جو ہمیں انہوں نے عقیدہ دیا ہے وہ شارعہ کا سارا قرآن کا دعجمان ہے جب میں یہ تصور رکھتا ہوں اور نظریہ رکھتا ہوں کہ الحمد سے بلناس تل سارا قرآن آقا کی سنا خانی کرتا ہے تو الحمدللہ یہ خدیبانہ جملہ نہیں کوئی جذباتی جملہ نہیں یہ مبنی برحقیق جملہ اس لیے قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کیجئے قرآن کو سیکھا کیجئے قرآن کی تلاوت کیا کیجئے پورا سبارہ پڑھنے کی وجائے پورا رکو پڑھنے کی وجائے جو بغیر ترجمے کے ہے ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لو زیادہ سواب ہے میں اگر آج آپ کو ایک بتا دوں نہ کہ قرآن جب بندہ اس طرح سیکھتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے سنئیے قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے یہ بات تو تیر ہے نا یہ سب کو بتا ہے قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اور عربوں کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوا کرتا ہے ایک عام بچہ بات کریں اس کی اور بات کی اہمیت ہوتی ہے بڑا بات کریں اس کی اور اہمیت ہوتی ہے اس کے بعد اس سے بلا سکرم بات کریں اس کی بات کی اہمیت کچھ اور ہو جاتی ہے تو بخشن کیا ہوا ارے بات کو روچھی لیکن بارت کے مدارت مرندے جلے گئے کیوں جو کولنے والا تھا وہ کیسے کیسے درجے میں بلک ہوتا گیا بارت کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ بھی جلی گئی تو کائنات کی اندر بڑا بڑا پڑے سے بڑا پھر بڑے سے بڑا پڑے سے بڑا اس کائنات میں سب سے بڑا کون ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے جب وہ سب سے بڑا ہے تو اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہوگا تو کیا پتا جنا کلام و ملوک ملوک و کلام شہنشاہوں کا کلام بھی شہنشاہ ہوا کرتا ہے آلے سنیئے گا میرا رمض و کلام کرنائے گا وہ کلام سب سے بڑھ کے ہوگا آؤ قرآن کے ساتھ اڑ جاؤ اور جب قرآن سے آقا کی نال پڑھو گے خوداتی کس جہاں رہا بھی جاؤگے جب بھی کوئی بندہ بسرک ابھی لیتا ہوگا وہ بچ کے تمہارے کنوں میں آئے گا کیوں تمہارے پاس بندوں کے جملے نہیں ہیں تمہارے پاس رب کی آئیتیں میرا ایک ذاتی اپنا میں تجربہ آپ سے شیئر کرنوں دو تین سال شاید یہ پرانی بات ہے یہ ویہاڑی کا علاقہ شاید آپ نے نام سنا ہوگا زلہ ویہاڑی وہاں پہ مجھے بولایا گیا جی کہ آپ نے خطاب کرنا ہے وہاں میں پہنچا تو جب خطاب کے لیے جانے لگے تو جناب وہ پانچ دس لوگ ساتھ ہو لیے انہوں نے گنے اٹھائی ہوئی میں کہا جناب مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ نے یہ کیوں اٹھا لیے ہیں ہم تو فقیر دردیش لوگ ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے یہاں سامنے ایک دوسرے مسئلہ کا مدرسہ ہے بہت بڑا مدرسہ ہے وہ ہمارے محفلے ملاگ میں آتے ہیں لیکن انہیں شرارہ تان آتے ہیں میں کہا کیوں کہتے ہر کفر لڑائی ڈال دیتے ہیں لڑائی کس باقی ہوتی ہے کہتے لڑائی ہوتی ہے ہمارے علامہ صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس کا حوالہ دو یا قرآن سے یا بخاری سے اور وہ حوالے والے معاملات تو ساگے پیچھے ہوتے ہیں وہ وہاں فتح لیتے ہیں کہتے ہیں یہاں تو رجوع کرو یہ معاملات کرو ہمارے لڑائی کر جاتی ہے وہ امام صاحب ہمارے علامہ ہوتے ہیں تو باتا بھی نہیں ہو جاتی ہے میں کہا نہیں عالم دین کا اتھیار گنے نہیں ہوتی ہیں عالم دین کا اتھیار اس کا قرآن ہوتا ہے میں کہا یہ لگتے ہیں آج میں اپنا اتھیار استعمال کروں جو ہی میں سٹیجے پہنچا میں نے دیکھا وہ پچیس تیس ان کے علماء بھی اور ان کے طلبہ بھی ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں وہ بیٹھے تھے کٹھے جی نظر آ جاتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے انہیں سلام کیا کہا وآلیکم السلام تو میں نے بیٹھتے ہی کیمرے شاملے لگے ہوئے تھے کافی سارے ان کے انہوں نے رینج کیا ہو اچھا میں نے کہا یہ ریکارڈن ساری ہو نہیں کہتا جی ہو رہی میں نے کہا یہ قرآن پاک منگوا دیجئے مجھے جو بغیر نظرے کے وہ ذرا ہلے جولے کہ کوئی معاملہ ہونے لگا میں نے اپنا تھیار منگوایا جو میری طاقت تھی جو میری قوت تھی قرآن میں نے کہا اللہ اور میں نے سب سے پہلے جو آج اس خطبہ میں میں نے آیت پڑھی ہے میں نے یہی آیت سب سے پہلے پڑھی میں نے کہا واہ 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 میں فیلمیلاز کی آیت توحید کی پر ڈالی میں نے کہا ہم آیت توحید سے بتائیں گے عظمت مصطفیٰ میں نے کہا جو آیت آپ سب سے زیادہ پڑھتے اور جس آیت پہ آپ کہتے ہیں یہ آیت پہا کرو میں نے آج وہی آیت پڑھی ہے میں نے خطبے میں گیارہ آیتیں پڑھی اور ساری آیتیں پڑھتے ہوئے میں قرآن سامنے کرتا گیا بغیر قرض میں والے میں نے کہا جی ریکارڈ رکھیے گا ساڑھے تین گھنٹے میں نے درست قرآن دیا ساڑھے تین گھنٹے اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے عباب اٹھیں اور کہنے لگے ہماری یہ خواہش ہے میں نے کہا ہی بولیے آپ ہمارے مدل سے تشریف لائیں ہم آپ کو وہاں درست کروانا چاہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا جناب وہ لوگ ہیڈان پیچھی برادری بڑے زمیدار لوگ تھے میں نے کہا جی کیا ہوا کہتے جناب آج ہمیں سمجھ آیا ہے اگر یہ میلاد ہے تو یہ میلاد ہم بھی کروایا کریں گے ہمیں سوچنا ہے یہ کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ترجمان کہیں کمزور ہو اور اس سے ترجمانی صحیح نہ ہو تو جو صحیح بات ہے وہ بھی کہیں خراب نہ ہو جائے جد کے پاس کیس لگے نہیں آپ سچے نہیں ہیں اور آپ کا وکیل ماتھا ہے اور وہ جھوٹا ہے اس کا وکیل پہ جلے کامل ہے تو بھی کا کیا ہے سچہ ہار جاتا ہے جھوٹا جیت جاتا ہے بڑا جا ہے اس کا وکیل قدرا ہے اس کا وکیل ایک ارجوان مضبوط ہے وہ جھوٹا ہو وقت سچہ ہوں جاتا ہے یہ سچہ ہو وقت جھوٹا رہ جاتا ہے کیوں ترجمان ماتھا تھا ہم نے کαιیسا یہ کرنا ہے ہم نے ترجمانی جب بھی کرنی ہے تو سب سے پہلے قرآن شکر نہیں ہے ترجمانی کس سے کرنی ہے قرآن شکر نہیں ہے تاکہ جتنے میرے سامین کچھ یہاں بیٹھے ہیں کچھ گھروں میں بیٹھے اب اس کے ذریعے نظام کہاں کہاں تک آواز نہیں جا رہی خواتین و حضرات مجھے سن رہے ہیں کہاں تک میری آواز جا رہی ہے ماتر یہ دائی بھی آواز میں ارز کروں آئیے پہلی آیت کی طرف میں نے آیت توحید پڑھی ابھی آیت پڑھی یہ گاو اور میں نے آیت وہ پڑھی ہے کہ آپ سب کو یاد ہے لیکن آپ کو پتہ تو چلے نا یہ ہوتا ہمارے عواموں ناش میں کیا ہے مولانا صاحب آئے خدیم صاحب آئے بڑا خطبہ دیا جی بڑی تقریر کی با با کیا کمال تقریر تھی کیا کہا یہ تو نہیں پتہ خدا رہا مزاج بدلی انداز بدلی بڑا ہو گیا ہم نے بہت وقت کما دیا ہم نے بہت وقت زائے کر دیا اب میں نے چاہتا ہوں کہ میرے مسئلہ کا بچہ اور نوجوان جہاں کھڑا ہو وہ جس حقیقے کی رات کرے اس کے ہاتھ میں بائے ہاتھ میں قرآن کی آیت ہو بائے ہاتھ میں حدیث رسول وہ شرمیدہ نہ ہو اس کی گردہ نہ چھو گے وہ مضبوطی کے ساتھ کہے میں جو کر رہا ہوں یہ قرآن ہے جو کر رہا ہوں یادیث مصطفیٰ اب آئیے میں نے سورت اخلاص پڑھی اس کی پہلی آیت پڑھی پہلی آیت پہ ہی پہلے بات کرتے ہیں میں نے خیال ہے سب کو یہ آتی ہوگی سورت اخلاص سے کل واللہ بولتے ہیں پجا بھی زیادہ زبان ربز اللہ میں فرمایا قل ہو اللہ حد حبیب فرما دیجئے قرآن میں جہاں بھی لفظ قل آتا ہے اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہوتا ہے اے بہر حمیب یہ بات آپ ارشاق فرما دیں کل اے حبیب آپ فرما دیجئے تو واللہ یہ ہوا جو ہے یہ زمیر شان ہے عربی گرہمر کی روش سے یہ نہیں کہنا کہ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے جیسے بہت ترجمہ میں لکھا ہے یہ غلط ہے یہ زمیر ہوا اشارت ہی نہیں ہے یہ زمیر شان ہے اللہ کے لیے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کل رواللہ احد پیارے حبیب آپ فرما دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اب بھائی بیان کرنا تھا اللہ نے اپنی توحید بڑی توجہ رہے میری بات ہوں ہاں جی میری پوری تقریر میں نعرہ نہیں لگے گا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ہاں جی نہ میں زمانگا کو کہوں گا جس نے سننا ہے ایک بندہ بھی بیٹھے میں اس پر پورا زور لگاؤں گا جو لاکھوں کو لگاتا ہوں کسی نے جانا ہے بست شوق جا سکتا ہم علم کی قدر رکھنے والے لوگ ہیں علم کو بے توکیر نہیں کرتے زبردستی کسی کو نہیں بیٹھاتے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے جس نے جانا ہے کھولی اجازت ایک بھی سنے گا تو بہت ہے بیان کرنی کی توحید اللہ نے بیان کرنی تھی اپنی وحدانیت تو پہلے ذکر کس کا کر دیا حبیب کا بیان تو توحید کرنی تھی کہ اللہ ایک ہے پہلے لفظیں کل سرمایا حبیب کو مخاطب کیا کل اے حبیب تُو سرما دے ہم سائرین سوال کیا مولا بیان کری توحیدوں نہیں تھی توحید سے پہلے ناتِ مصطفیٰ کہ کل کیا ہے سادہ لفظوں میں لہوں تو کیا ہے ناتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلالے آواز لگالے کوئی وزیر ہو مشیر ہو کوئی آپ کے علاقے کا ایم پی ایم اینے ہو وہ جاتے ہوئے گاڑی لوگ کے کسی کو مل لے یا سلام کر لے اس کا نام لے لے وہ آ کے جناب لوگوں کو بتاتا ہے جناب فلانا صاحب ایم پی ایم اینے صاحب کہتے میاں گاڑی لوگ کے مجھے میرا نام لے کر مجھے ملے کیا ہوتا ہے وہ کھولا لی سوا کا کیوں جناب ایشان دیکھو اس نے مجھے گئی عزت دی ہے جب سارے بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو نام لے کے پکارے تو یہ نام لے تو ہو کیا ہے کل کل مولا توحید تیری بیانوں نہیں تھی پہلے ناتے رسول ہم تو چلے تھے توحید ہم پہ تو یہ چھتنے لگتے تھے کہ توحید یہ ہے اب مولا تو بھی یا ہمارے ساتھ مل گیا یا ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا اللہ ہوا اب کیا ہوا پہلے ناتے رسول کل کیا ہے ناتے رسول ستاب اللہ کا اور مخاط کا کون ہے ذات مصطفیٰ سن اللہ علیہ وسلم اچھا مولا کی کہے لیکن ہمیں یہ بھی تو بدلا دے ہمیں یہ بھی سمجھا دے کہ تیری توحید کا اعلان ہونا تھا تو تُو بڑا راست تیرا کلام تھا قرآن تھا جبریل لاتا ہے تو تُو یوں ہی کیا دیتا واللہ ہوا حج پھر بھی مطلب یہی ہے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے کیا ضرورت ہے پہلے لفظ کل لا نہیں کل سے توحید کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا کل سے توحید کو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا صرف آ جانا ہوا اللہ احاد بات پوری ہے لئے اللہ وحدہ لا شریف ہے اللہ ایک ہے تُو سے پہلے لفظ کل کا کیا مطلب ہے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی تمہیں پتا نہیں چلا اچھا مولا جب باری آئی ابراہیم علیہ السلام کی تو تُو نے وہاں فرمایا ہوا اللہ احاد باری آئی جناب ادریس علیہ السلام کی تو تُو نے کلوایا ہوا اللہ احاد باری آئی جنابِ حضرت زید انہا اسمائلہ علیہ السلام کی تو تُو نے کلوایا ہوا اللہ احاد بات آئی جناب موسیٰ علیہ السلام جو تیرا قلیب بھی ہے تو وہاں بھی بات آئی ہوا اللہ احاد بات آئی ہوا اللہ کی میں نے چند اکلام یہ باقی اور اسماعی ہیں وہاں بھی بات آئی تو مولانہ جب برمایا ہوا اللہ احاد کہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو تیارے بہنوہ جک تیرے عمید کی اور تیرے اسبت کے نحو اور شان باتے نبی کی گانت آئی تو تُو اب ہی فرما دیتا کہ اللہ احاد کہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن جب حبیب کی باری آئی تُو نے سارے قانونی طور دیئے تُو نے قانونی سارے طور دیئے اور تُو نے کیا فرما دیا کُل ہو اللہ احاد کہا بجا کچھ اور ہے وہ بجا سمجھو مولانہ بجا بھی سمجھا دیں آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں ایک نبی ہے جن کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام نام سب رکھا ہے آپ جانتے بھی ہیں صاحبِ کتاب بھی ہیں صاحبِ شہدت بھی ہیں اور قرآن میں آقا کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا نام آیا ہے اس کا نام ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام الحمدللہ نو دفعہ پورا قرآن میں تفسیر سے پڑھا چکا ہوں الحمد سے بن ناس تک الحمدللہ اور سارے کا سارا ہون ریکارڈ بھی پڑھا ہوئے سب سے زیادہ کس کا نام آیا ہے قرآن میں آقا کے بعد جنابِ موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہوں عام باتیں جو عام فارم سنی ہیں وہ میں نہیں پیان جاتا اگر ریپیٹیشن ہو جائے دوبارہ باتیں نہ جائیں وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اللہ سے وہ کلام کرتے تھے اس لئے انہیں قریم اللہ کہا جاتا تھا اس سے بس اتنی بات اور آگے بڑھ جائیں ایک دن مالک سے کہنے لگے اے میرے مالک آئی نہیں قرآن کے الفاظ ہیں اے اللہ مجھے اپنا تیدار کرا دے اللہ نے صاف جواب دے دیا لن ترانی اے موسیٰ تُو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا جی میں نے لن ترانی لام نون جو عربی گرامیٹیکلی ہے میں نے اس کے مطابق ترجمہ کیا اے موسیٰ تُو کبھی بھی یہ ترجمہ ہم نے کہیں لکھا وہ نہیں پڑا ہوگا کیونکہ میری ڈاکٹریٹی عربی زبان میں ہے پی ایو سے پنجا جن ایورسدی سے اس لئے میری خواہش ہوتی ہے کہ گرامر کے مطابق ترجمہ کرواتے ہیں اے موسیٰ تُو کبھی بھی میرا دیدار نہیں کر سکتا تب بہلا کمال ہے کلیم تو میں تیرا اکیلہ ہوں جب کلیم سے بھی یہ معاملے ہیں تو پھر باقیوں کی تو اللہ ہی خیر کرے جس سے باتیں ہو رہی ہیں اس کو اتنا سخت جملہ کہ تُو کبھی بھی میری زیارت میں ایک دیدار نہیں کر سکتا تو سوال کیا مولا پھر تُو چھپا ہی رہے گا پردوں میں تجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا یوں ہی مستور رہے گا کہا نہیں کسی کے لئے پردے اٹھائے جائیں گے 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 اور کسی کے لئے پردے اٹھائے جائیں گے نارے لکی نارے لکی نارے لکی نارے لکی نارے لکی حالی مطبس آمین توجہ رہے اچھا مولا کون ہے کہا موسیٰ بھل رہے کہا مولانا نمائی فرما دیجئے تُورہ نمائی فرماتا ہے فرمایا موسیٰ جب تمہاری ارواہیں میرے دربار میں حاصل تھیں تو میں نے تم سے ایک وعدہ نہیں لیا تھا تمہیں نہیں وعدہ کیا وعدہ نہیں لیا تھا کیا وعدہ فرمایا میں نے تم سے وعدہ لیا تھا یہ جو میں تمہیں نبوت دینے لگا ہوں یہ نبوت بھی ٹفیلی ہے اگر کوئی میرا جملہ سمجھے لفظ ہے تُفیلی پر غور کر لیں تمہاری نبوت جو ہے وہ کیا ہے تُفیلی ہے تُفیلی سادہ نمزوں میں ہوں علاقے کی زبان میں تمہاری نبوت کسی کی وجہ سے ہے آپ کی زبان میں یہاں بتا نہیں آپ کونسی پنجابی بولتے ہیں تو میں لہوری زبان کی جو پنجابی ہوسنا میں جنات تیرا نہیں میں ہوں کسے غور دائے اس کو تُفیلی کہہ لیتے ہیں اردو زبان میں تمہاری جو نبوت ہے وہ کیا ہے تُفیلی ہے میں تمہیں نبوت نہ دیتا اگر اس کی نبوت کو آشکار کرنا مراد نہ ہوگا تو میں نے وعدہ لیا تھا اگر وہ میں بھی آجائے تمہارے زمانے میں تو کرنا کیا ہے دو باتیں قرآن نے فرمایا لَتُعْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَا میں ابھی تک آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں ابھی تک میں ہاں جی صرف آیات قرآن کی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح آج قرآن پر لگا کے جاؤں اور جب بھی کبھی کوئی آپ کے پاس خطیب آئے تو آپ پہلے عرض ہی رکھ رہے میرا خبر پورا ہو جائے گا کہ حضرت صاحب آج آپ انہیں ساری تقریب قرآن پر کر دیں تاکہ خطیبوں کو بھی تو پڑھنے کی یادت پڑھے نا جی یہ بات چھوڑ دیں بڑا قد گزر گیا میں نے یہ سنا تھا میں نے یہ سنا تھا فلان سے سنا تھا اببا جی نے یہ کہا تھا استاد جی نے یہ کہا تھا نہیں بھائی رب نے قرآن میں کیا کہا ہے وہ ہمیں بتایا یہ ہمارا بچہ نوجوان ہمارا بزرگ چوک میں کھڑے ہوکے کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس کی ٹانے جو ہے وہ نہ کھڑے اور پریشان نہ ہو کہ کہیں کوئی آؤ آ گیا اور اس نے دعوت علیہ دے دیا تو پریشانی نہ ہو کہے گا یہیں کھڑا ہو لے آ قرآن قرآن تو سب کا ایک ہے کھول نا قرآن اس پر بات کرتا ہے جس دن یہ مزاج بن گیا یقین کی کہ ہم جوان ہو جائے گے ربان واپس آئیے تب دو باتیں ایمان دانا ہے اس پر اور اس کی مدد کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام میں نے یہ چہرہ انور صرف اسی کے لئے چھپا رکھا ہے اس لئے لن ترانی تو مہتب ہی بھی مجھے نہیں دے سکتے کام ہولا وہ دیکھے گا فرمایا ہاں وہ دیکھے گا تم آتا ہے اس کو بلوایا جائے گا یہ ہے قلیم آپ کے اور میرے نبی ہیں حبیب نام یاد رکھنا ہے وہ کیا ہیں قلیم اور وہ ہیں حبیب قلیم رہتا ہے جو جاتا ہے حبیب وہ ہوتا ہے جس کو بلوایا جاتا ہے وہ آتا نہیں ہے اس کو بلوایا جاتا ہے اور جبرین قرم موسی کر کے آکے یہ عرض کرتا ہے اللہ تری ملاقات کا مشتاق ہے وقت نہیں مگرنا میں آپ کو کم از گم گھنٹے میں سمجھاتا کہ یہ لفظ ہے مشتاق عربی کا کہاں سے آیا آپ ترک جاتے کہ یہ مشتاق کے اندر کیا شوق ہے بلوایا فرمایا ہاں موسیٰ وہ آئیں گے مقامِ دنوں پہ آئیں گے ہم انہیں بلوائیں گے اور یہ کہیں گے سمدنا فتدلنا فقانا کعبہ قوسینی اودنا فا اوہا الہا عبد ہی ما اوہا ما زاغ البسر وما تبا ما زاغ البسر وما تبا ما زاغ البسر وما تبا کہاں بیانے موسیٰ اب زیادہ تجھے تھوڑا سا کچھ علم تو آ گیا ہے تجھے این اور یقین والا معاملہ بھی نہ کروا دوں اب یہ جملہ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ما زاغ البسر ابھی میں اس کا ترجمہ جان بوجھ کے بھی کر رہا پہلے بات سنا کے نا پھر آؤں گا ما زاغ البسر مولا چلیں کوئی تھوڑا بہت سارا دیدانی کو تھوڑی بہت چلو فرما اکسا ہم ایک جلوہ ڈالتے ہیں پہاڑ پہ کچھ پہ نہیں پہاڑ پہ یعنی ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ بلا واسطہ نہیں بل واسطہ سدھا سامہ نہیں اور پس تین چار زبانہ بوچھلیاں کوئی جس سمجھ آو گے نا اب ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ اس پہاڑ پہ جلوہ ڈالا قرآن کیا کہتا ہے میں قرآن پہ بھی ہوں فَخَرَّ سَعِكَ مُوسَى اللہ قرآن میں فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے پیچھے گرنے کو کہتے ہیں خَرَّ عربی زبان میں موسیٰ علیہ السلام ایسے جلوہ پڑھا لہا جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں پہاڑ پہ تور پہ تو فَخَرَّ سَعِكَ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کے گر پڑے بڑے وقت کے بعد ہوش آیا کہا موسیٰ جلوہ بھی کسی اور پہ ڈالا تھا جلوہ بھی کسی اور پہ ڈالا تھا دیدار کرتے کی بات کرتا ہے تو ہمارا جلوہ بھی برداشت میں کر سکا تو جلوے کے لئے پھر حمد بھی تو ہونی چاہیے کہ آپ میرا محمود وہ ہے جس کو میرے دیدار کروانا ہے اس کو میں کیسے کروانا ہوں گا فرماس سامنے بیٹھاؤں گا اور سامنے بیٹھا کے سارے پندے اُٹھا جوں گا اور اس کے بعد کیا ہے گا مازاگل بسر مازاگل بسر وما تبا میرا محبوب میرا پراہے ناکھ دیدار کرے گا میرے محبوب کی آنکھ بھی نہیں چپتے گی مازاگل بسر وما تبا نہ دھتے بھی نہ چپتے بھی کیا ہوگا سامنے بیٹھے گا ہوگا اور سامنے دیدے یار ہوگی ہوگا جب بھوش آیا نا جی بھوش آیا مولا ذرا دوبارہ فرمایا مازاگل بسر وما تبا اس کی نہ آنکھ چمکے گی نہ آنکھ دائمہ ہوگی اور اس سے پہلے کیا فرمایا اللہ کی تردیب بھی بڑی قبال ہے اس سے پہلے فرمایا سمدانا فتداللہ اچھا اس کو میں آسانہ زبان میں عربی جب بڑے یہ عربی زبان کے لفظ ہوگی عربی قرآن میں عربی زبان میں عربی جب ان کے ہاں مزائی تھا کہ جب بڑے بچھڑے ہوئے تیس سالوں بعد دو سرجم بیلی آپس میں ملتے تھے نا تو وہ کیا کر دیتے وہ ایسے جپ ہی ڈال کے نا ایسے ایسے دبا کے اس کو کہتے ہیں فتداللہ اللہ نے لفظ بھرمایا ہم نے قریب کیا صرف قریب ہی نہیں کیا جب ہی پا کے انجل ہی جیتا سمجھائی لفظ کی فتداللہ کیونکہ زبان عربی ہے میں سکوشش کر رہا ہوں کہ عربی آپ کو آپ کی زمان میں سمجھا دیں اس لیے میں اتنے نیچے لفظ پہ آ رہا ہوں ہمارے استاد صرف فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا شاگرد کو سمجھانے کے لئے استاد کو اپنے عروج پہ نہیں نیچے زمین پہ آنا پڑتا ہے یہ اصول ہے مگر میں شاگرد نہیں سمجھ بائے گا اس لیے میں نیچے بجابی زمان پہ آ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے سمجھانے مقصود ہے اللہ نے تردیل میں پہلے رکھا سمجھانا پھر ہم نے قریب کیا فَتَدَ اللَّهُ پھر ہم نے بھیجا فَقَانَكَابَكَوْسَيِّ وہ تیر کے اندر جو کمان جس میں ڈالتے ہیں وہ بچے بھی بناتے ہیں کہ لکڑی ہوتی ہے نا جی اس کو ایسے کرتے ہو اگر اسی بانتے ہو ایسے اس کو کہتے ہیں کعبہ کعوس ہے عربی زمان میں سے کہتے ہیں کعبہ کعوس ہیں دو کعوسوں کا آپس میں مل جانا اب رب زلجلال نے فرمایا سمجھانا فَقَدَ اللَّهُ فَقَانَكَابَكَوْسَيِّ جیسے وہ رسی مانگ کے دو کمانے نہیں ملتی آج یہاں بھی دو ذاتیں ملوئی تھی دو ذاتیں ملوئی تھی اچھا یہاں بھی اچھا اتراز کرنے والے بھی کیا کمال ہوتے ہیں باران ہم ان کے اترازوں کو سلام اس لیے کر دیں وہ اتراز کرتے ہیں ہم محبت کا ایک اور پہلو نکال دیتے ہیں ہم اتراز نہیں کرتے ہم ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے میں کہتا ہوں تو اتراز کرو ہم محبون کا ایک اور پہلو اس بند کا نکال کر لائیں گے تو انہوں نے کہا اچھا بھائی بات یہ ہے جب گئے تھے نوری شکل میں تھے نوری صورت میں تھے وہ نوری ذات ہے اللہ کی اس کو خاکی کیا دیکھ سکتا ہے تو اس لیے نور تھا پس نور گیا اور نور کی محرار ہوئی وہاں میرے مالکہ دوبی اپنے بندوں کو بڑا ہی جانتا ہے ججھے پتا تھا یہ باتیں ہونی ہیں جب آپ کو بندوں کا نہیں پتا تو پھر پتا کس کو ہے اس لیے تو نے قرآن میں فرما دیا یہ سوال کا جناب ہی آگیا بے آپ دے ہی آپ کسے کہتے ہیں ایدہ نے ناہر دیا فرمایا لے نبی کے ہی نو رسول ہی نو محمد نہیں نا نبی فرمایا نا رسول فرمایا باقی جب بھی بات آئی جو کیا فرمایا نبی رسول یا نا نبی فرمایا نا رسول فرمایا پھر مہترس کا اعتراض بڑا پکا ہو جاتا یا نبی تھا رسول تھا نبی رسول تو مرانیت میں بھی ہوتا ہے چکا گیا لیکن رب نے نہ نبی فرمایا نہ رسول فرمایا فرمایا بے عبد ہی عبد کہتے ہیں عربی زمان میں بندے کو ایسا بندہ جہاں جیسن بھی ہو اور روح بھی ہو کہا ہمارا معروف نوعی سور میں نئی تصویر باقی تصویر باقی سبحان اللہ عصرہ بے عبد ہی اگر آپ گلنا میں توانوں میں سنا رہے ہیں توسی اگر باقی دس سنی ہے اگر تفسیر نہ رہی بے عبد ہی عبد اس لیے میراج بے جانے والا بشری روح میں گیا کس روح میں گیا بشری روح میں گیا حاجہ فرید کور مٹھن والا اس لیے تو بول اٹھے تھے یہ باقیہ دیکھیں کہ ہک ہے ہک ہے میں کو ہک دی ہر دم سکھ ہے اور بھئی جب ایسے ہو جائیں تو پھر دو رہتے ہیں یا ایک ہو جاتا ہے واہ 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 اصل میں وہ شریعت کی تلوات بھی لٹک رہی ہے اس لیے بس میں آگے نہیں بول رہا ہک ہے ہک ہے میں کو ہک دی ہر دم سکھ ہے میرا ہک کو دون کر جاؤنے کافرت مشرک ہے یہ کہتے ہیں جناب دو کو ایک کرو گے تو مشرک ہے جاؤ گے حاجہ فرید دو دل مٹھن والا بولا اور میاں ان ایک کو دو کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے خالی صاحب سے لوگوں نے پوچھا تھا اعتراض کیا تھا حضور یہ مشرک کیا جو کا ہو گیا کہا واہ 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 قرآن نہیں پڑیا سورة الاسلام نہیں پڑھی سورة الاسلام نہیں پڑھی سورة الاسلام نہیں پڑھی سورة الاسلام میں مالک نے کیوں فرما دیا تھا سورة الاسلام فَتَدَلَّا فَتَعَنَ لفظ کل پہ توحید اللہ کی میان ہوئی تھی اور پہلے کل کیوں اب بڑے قریب آپ آگئے ہیں میرے ساتھ دیرے گا اچھا کسی نے موسیٰ سے بڑھ کے تو اور کوئی ہے نہیں مقام نہیں اقلیم ہے اس کو بھی دیدار یہ پکی بات ہے دیدار نہیں ہوا اچھا مولا باقی نبیوں سے تو نے ایسا کہا حبیب کے بارے میں یہ ہوا کہا اب سادہ سی بات ہے اگر باقی نبیوں سے میں کہتا اے موسیٰ آپ فرما دے کہ اللہ ایک ہے اے جرحیم آپ فرما دے اللہ ایک ہے اے rallies العلی السلام آپ فرما دے اللہ ایک ہے اے یعقوب علی السلام آپ فرما دے اللہ ایک ہے اگر تو یومدی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا اے موسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ علیہ السلام جس اللہ کے ایک ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو دیکھا ہے اس کو دیکھا ہے آپ جو فرما رہے ہیں اللہ ایک ہے کیا آپ نے دیکھا ہے آپ بھی بات کرتے ہیں نا کوئی بات کرے اور یہاں تُو بیکھے ہیں تیلو پتہ ہے تیلو بات ہی ہے یہ ہوتی بہلا چاہت ہی ہوتا ہے تو فرمایا اگر کوئی امدی کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا اے اللہ کے نبی آپ تو اتنی بات کر رہے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو خدا نہ خاصتا اگر یہ سوال ہے تا میرا نبی لا جواب ہوتا اطراز نبی پہ نہیں نبی کے مختصف کرنے والے میں جاتا اللہ کی ذات کیا ہے وہ تو سبحان ہے اطرازوں سے پاک ہے سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے ہر اہم سے پاک ہے فرمایا اطراز جاتا نبی کے بنانے والے پر فرمایا اس لئے وہاں کو اذن فرمایا جو کی نبی آیا عرض آدم تھا عیسی علیہ السلام سب کو کہا میاں تمہاری کے پیسدی یہ ہے تمہاری حیثیت یہ ہے تمہاری پساک یہ ہے تمہاری طاقت یہ ہے تمہاری اوقات ہی ہے کہ تم نے کہنا ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے جنباری آئی محبوب کی اب یوں نہ چلا کہ ہوا اللہ احاض فرمایا نہیں خل سوئے قوة ننو پیدے نا اللہ ایک ہے مہارے تکریر مہارے اکسان یا سلطہ شاہ مصطفی مہارے نوال مصطفی مہارے حید علی نوائے اہل سند سبھان اللہ سلامت رب و حضر صلی اللہ واپس آئیے فرمایا جب حبیب کی لانی آئی تو کہا اے حبیب اب آف فرما بیلی اللہ ایک ہے اب بگر قطبہ اطیبہ ابو لہاب ابو جہال کھڑا ہو گیا نا اور جہال نبی جس سے رب کی بات کرتا ہے اللہ ایک ہے اس کو دیکھا ہے تو فرمایا ہاں میرا رب بھول کھے گا دیکھا کیا ہے سانوں نے بیت کے بگر بھی رہ گیا اس لیے فرمایا کل کل ہو اللہ ہو اہل اے حبیبہ تو فرما دے اللہ ایک ہے مسلمانوں پہلے بھی آپ ہر نماز کی ہر لکر میں ایک شریعت پڑھتے تھے کل ہو اللہ ہو حد آج اس تشریح کے بعد اب جب ورنمہ کل ہو اللہ ہو حد خدا کی قسم نماز میں چاشرین آئے تو میں سبحان اللہ اچھا نماز کس کی ہے آج توحید اور شرک والے مسئلے بھی حل کرتے ہی جلے جائیں آج ایک ہی جگہ آج جگہ توحید شرک توحید یہ مشرک یہ مشرک یہ مشرک اور ایک ہی رنگ یہ ہو گئے ایک مشرک نماز کس کی ہے آپ مجھے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں بھئی نماز اللہ کی اور کس کی ہے نماز کس کی ہے اللہ کی ہے نماز کس کی ہے اللہ کی ہے اور جب قرآن میں نماز میں پڑھو گے اچھا اللہ سبحان اللہ تیرا کمالی کمال بابا سورت بھی سب کو وہ یاد کروائی ہے جس کاغاز یزور کی ناک سے کسی کو سورت آتی ہو نہ آتی ہو کول واللہ ضرور آنی ہمیں ایسے ہی ہے نا جی اور یہ بھی موزوہ ہے مرے مصطفیٰ کا یہ بھی موزوہ ہے سورتیں کو آئے بھی چھی یہ سورت کیوں سوچنے والی بات ہے نا یہی حالانکہ اس سے چھوٹی سورت کوسر ہے اس سے چھوٹی ہے یہ اس سے بڑی ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کونسی ہے سورت کوسر اگر یہ ہوتا کہ جراب اسی جات بن دے تے سانو قرآن یاد نہیں ہوں دا اسی سوچے چھوٹی یاد کر لی یہ کام چل جیسی یہ کام چلانا ہوں دا تے سورت کوسر یاد کر دے کون اللہ کی ہو سوال بنتا ہے نا جناب کون اللہ نے فرمایا میرے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں میرے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں یہ لوگ خطانے کی بات کر گئے اللہ فرماتا ہے میں برائے کی بات کر اور جہاں رب پہ ساتھ پہ ساتھ کر آئے تو جیس پہ جون ہے رب کی ساتھ جیس ہے پہ ویانا مجھ اگرائے کی بات کرے گا اب نماز کشکی ہے اللہ کی ہے نماز کشکی ہے اللہ کی ہے چار دو رقص تین رقص چار انادت کشکی اللہ کی انادت کشکی اللہ کی پتا اگادت اللہ کی نام پر آئی جا رہی ہے محمد زبا کی اب ان کا کیا بنے گا تقویت والیمان والوں کا نام لینا میرا منصب نہیں کتاب کا نام میں نے لے دیا تقویت والیمان چھمی تھی علیہ سے جگہ کا نام بتانا میری ذمہ داری ہے جگہ کا نام وہاں ہے دیو بن دیو بن سے کتاب چکی جس کا نام ہے تقویت والیمان تقویت والیمان نے لکھا گیا اگر نماز میں حضور کا خیال آجائے تو نماز چوٹ جاتی ہے تو ان کو پھر ساتھ لکھنا پڑے گا مسلمان جب بھی نماز پڑھو کھل اللہ نہ پڑھنا نماز میں لکھنا پڑے گا نماز میں نہ پڑھنا اے شریع کھل بندہ جب شروع کریں گے تو کھل تو ہے ہی نبی کے لیے کھل تو ہے ہی نبی کے لیے کھل اللہ آہد اے حبی آپ فرما دیجئے اور مزے کی بات ہے ترجمہ اٹھائیں اشرب ثانوی صاحب ترجمہ اٹھائیں نالوتوی صاحب ترجمہ اٹھائیں عبدالقادر صاحب ترجمہ اٹھائیں جناب تقی عثمانی صاحب ترجمہ اٹھائیں کسی مقدمہ سلفی صاحب اٹھائیں اہل بس نیو اہل عدیس صاحب نے یہ لکھ اے نبی س مطلب اب مطلب یہ ہے کہ سب کو پتا یہ ہے کہ کل سے کون مراد ہے اس لیے میں کہتا ہوں جس جس کا جو ہے نا اسی کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لے میں پبندی نہیں لگا رہا تو یہ نہ کہہ یہ ایک مسئلہ کی نا 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 جس جس کا ہے اسی اسی کا قرآن لے اور ترجمہ پڑھ لے اگر سب نے نہ لکھا ہو تو میں مجرم میں مجرم میں ذمہ دھار ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے کل ہو اللہ احد اے حبیب اشیاء اشیاء اچھا اللہ مالکہ تعرف تیرا تھا پہچان تیری تھی توہی تیری تھی اعلان اس کا پاس ہے کیوں یہ بھی سوال ہے قرآن نے گوھر کیا کرو اچھا قرآن بڑی مزہدار جتا ہو گئے ہم نے رکھ لی صرف مردیں آواز تھے تختم آواز تھے بڑا افسوس یاد رکھنا قرآن مرنے والوں سے زیادہ زندہ کو زیادہ ضرورت ہے یہاں دکھا میں جملہ گلتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ کے جانا ہوں خدا رہا قرآن مردوں کے لیے نہیں زندوں کے لیے پہلے قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا قرآن زندوں کے لیے آیا ہے اور جس زندہ نے قرآن کو تھام لیا مرنے کے بعد اسے لوگوں کے قرآن کی تلاوت کی مطالی نہیں رہے گی قرآن خود قبر میں پہلے موجود ہے گا قرآن قبر میں خود پہلے موجود ہے گا اور قرآن نے کیا کہا ہے جس کو قرآن کا علم آگیا اس کا درجہ دنیا اور آخر میں سم سے بلند ہے قرآن کی آئیت حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن میں نے جب میں بات کی ہے کہ حدیث میں ابھی نہیں آوں گا آیتوں میں رہوں گا اس لیے میں نے دو آیتیں پڑھ دی اچھا وہ اللہ اکبر ہمارے یہاں سیالکوڈاب کے قریب ہے جی قریب ہے سیالکوڈاب کا قریب ہے لاہور میں ان کی مزار ہمارے قریب ہے جس کا نام علامہ ایک بار ہے ٹھیک ہے جی آپ کا بھی اقلاع سے پڑوسی ہو گیا ہمارا تو بہت قریب کا پڑوسی ہو گیا کیوں کہ آرام وہاں کر رہا ہے اقبال سے کسی نے کہا اقبال یہ لوگوں نے ایک بات کی ہے نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہم جاتے ہیں آپ کا خیال خیال ہے اقبال نے قویل ہو جائے ہیں مجھ سے میرا خیال نہ پوچھو بہتر ہے انگر نہیں اقبال تو وہ بندہ ہے جسو سارے مانتے ہیں اقبال وہ کلندر ہے جسے سارے مانتے ہیں سارے مانتے ہیں تجھے تو ایران والے اپنا مرم بھی مانتے ہیں تو بتا اقبال بھلا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام کہا اگر اگر امام کا بیلہ سننا ہے تو خلص سنو اور آیت یہی قلی کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی امام میرا سنون بھی ہیتا ادائے دید سرافہ نیاز ہی دیری کسی کو دلتے رہنا نماز ہی دیری ادائے دید تمہارا لفظوں پر گوھر ادائے دید سرافہ نیاز ہی دیری کسی کو دلتے رہنا نماز ہی دیری ادائے دید تیرے عشقہ کلانہ بنی نماز ہی دید کا اکبالہ بنی کہا یہ اس کا کیا مطلب ہے کہا سن لو صحابہ دور دور سے آتے بدلی نہاتی دور دور سے آتے حضور کے پیچھے نماز بڑھنے کے لیے اچھا نماز میں یہ آپ کے مسجد کیمہ ہم صاحبی یہاں تشریف فرما ہوں گے آپ کو بتا دے ہوں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ ماند کے نظر کہاں رکھنی ہے ایسے ہی اچھا صحابہ سے بڑا عالم کوئی ہے دنیا میں کوئی نہیں صحابہ کس کے شگرد ہیں سرکار کے برائے راست ان سے بڑا دین بہمان کرنے والا آج سے ہم لیسا کون ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم تو ان کی گردے راستے بڑا رہے بھی نہیں ہیں اچھا صحابہ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں ایسے ایسے سرکار جیسے آگے دیکھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے سرکار جیسے پیچھے بھی نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے یہ اس علاقے کا نام کیا ہے جی زبا کا نام کیا ہے سروز سروز میں یہاں میں محفل ہو رہی ہے میرا بھی عقیدہ ہے آپ کا بھی عقیدہ ہے جو نہیں رکھتا اللہ اس پر جیسے دعا کرتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ میرا عقیدہ یہی ہے میرے آقا اس کو ملاغہ فرما رہے ہیں حضور ملاغہ فرما رہے ہیں اور ایک ایک غلام کو بائی نیم جانتے ہیں ایک ایک غلام کو اس کے نام سے جانتے ہیں کہ میرا یہ غلام یہ غلام یہ غلام یہ غلام یہ غلام یہ غلام بیٹھا ہوئے اب میرا تو خیر معاملہ یہ اور ہے جی میرا تو نام ہی غلام ہے میں تو پھر ظاہر حضور کا غلام ہی نہیں ایک ایک کو جانتے ہیں جو وہاں سے یہاں سروج میں دیکھ سکتا ہے اپنی مسجد میں اپنے نمازیوں کو نہیں دیکھ سکتا حضور نے ایکن فرمایا یہ کیا انداز محبت ہے ہم نے محبت ہی کرنی ہے اور محبت ہی سیکھنی ہے اور یہی تین ہے یہی تین ہے حضور نے فرمایا صاحبہ یہ بتاؤ نماز میں تم سیدھا کیوں دیکھ رہے ہو یہاں سیدھنی جگہ دیوان کیوں نہیں دیکھتے تمہیں مسئلہ نہیں بتایا ہوا تمہیں مسئلہ کا نہیں بتا صاحبہ کھڑیو کا سرکات مسئلہ کا بتا حضور آپ سکھائیں اور ہم یاد نہ رکھیں حضور ہم نے تو وہ بھی سکھا ہے اور جس نبی کے صحابہ حضور کے وضو کا پانی نہیں سے نہ گرنے دیں وہ حضور کے جملے سوڑ دیں گے جس نبی کے صحابہ حضور اگر بات پشمائیں تو حضور سے ایک بار پیچھے آنے لیں وہ حضور کی باتیں نہ یاد رکھیں حضور یاد ہے پتا ہے تو کہاں پھر نیشے کو رکھا کرو سنوے کیوں رکھے ہو کہ حضور مسئلہ پیچھے بھی ہیں چھوڑ کے آتے ہیں نماز کے لیے تھوڑا آتے ہیں دیدان گر جاتے ہیں اللہنہ ستہلا 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 اب ایک بار کا شیر من دوبارہ پڑھے گئے اب سمجھ آپ کو سہی آئے گی پہر نے سنوے پسے برزر نہیں تھا آپ پسے برزر منہیں مہین کر دیا اب شکیئے ایک بات کہتا ہے ادائے بھی سراپا نیازتی گئی ادائے بھی سراپا نیازتی گئی اور کسی کو دوستے رہنا نمازتی تو ہی ازان حضر سے تیرے عشقہ کرانا گئی نمازتنی بھی کہا ہم تو ازان کے انتظار میں آتے تھے کب ازان آئے نہ ہمیں ازانوں سے غرض نہ ہمیں صندوقتے گئے ہمیں بہتر دیسر دینارے لائے گئی اکمال کب تیسرا شیئر سنا دوں اب آپ کو سمجھ آئے گا شہد تیرا ادر نہ ہو میری نماز کا ایمان شہد تیرا ادر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی اداد میرا سنوز بھی اداد اداد کا مدتیا ہے پردے بابا بیکار کار نہ قیام کا قیدہ نہ سنتے کا قیدہ نہ دکی کا قیدہ اگر فیدہ ہے تو قدہ گا شہد تیرا ادر میرا بہتر اب پھر آئیے سبحانہ قل و اللہ و حد سبحانہ اللہ و حسن قل و اللہ و حد ملہ اگر اخیال ہے اب قل و اللہ و سمجھ آئی گی تھوڑی بہتر پڑھے گی نماز میں کچھ دن تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ کچھ دن یاد رکھیں گے پڑھے گی نماز پہلے پڑھے گے پہلے پڑھے گے پہلے پڑھے گے پہلے پڑھے گے آپ پڑھیں گے پھر مزا لیں گے آگر یہ مارے باپو بزرگوں نے ایسے نہیں یہ باتیں کہیں ہاں جی قرآن سمجھا ہی نہیں ہونے ہے قرآن سیکھا ہی نہیں ہونے ہے اور اس کی یہ ہے اچھا ایک اور تھوڑا سوالہ سننے نماز کس کی ہے پھر دوبارہ میرا سوال ہاں جی نماز کسی ہے اللہ کی اب توحید توحید کرنے والوں کی خیر نہیں ہے اور میں نے کہا بھائی توحید سمجھ ہی آتی ہے رسالت کے ساتھ میں دوبارہ جملہ بول دوں توحید سمجھ ہی آتی ہے رسالت کے ساتھ رسالت مہتی توحید ہمیں کون بتاتا کس نے اللہ کو دیکھا ہے کوئی ایک بتائے ہمیں توحید والے بتاتے چلیں اور تو نے اٹھا کے دیکھا ہے اب اللہ کو نہ دیکھا نہ بھالا کس کے کہنے پہ کہا اللہ ایک ہے دوا صحابہ تسی کوئی گل چھڑی ہی نہیں صحابہ کے میں نا حضور غابہ پڑھ رہا تھا صحابہ آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں باب رب محمد ہم قسم اٹھائیں ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ کرام جب قسم اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں باب رب محمد ہمیں محمد کے رب کی قسم ایک دن سرگار نے پوچھ لیا یہ سرکار اور صحابہ جو مقالمے ہوتے تھے نا یہ اصل میں ہمارے لئے ہوتے تھے یہ بارے لئے ہوتے تھے ان کے لئے نہیں انہیں تو سب کچھ بتا تھا یہ سب ہمارے لئے تھا حضور نے پوچھا فرمایا آج صحابہ قرآن میں تمہیں نہیں بتا اچھا مزے کی بات سارے صحابہ مصدی عربی تھے جب عربیوں کو قرآن کا نہیں بتا تو عجمیوں کو پھر کیا بتا وہ تو علیہ زبان تھے کہا تمہیں بتانے کی قسم قرآن میں یہی تین قسمیں اور یہی قسمیں ہوتی ہیں اللہ کی قسم وَاللَّا بِاللَّا تَلَّا قسم اللہ کی ہوتی ہے تو سرکار نے فرمایا اور تم یہ کیوں نہیں کہتے وَاللَّا تَلَّا بِاللَّا ہمیں اللہ کی قسم ہمیں مالے کی قسم ہمیں مالے کی قسم اللہ کی قسم اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے میرا نام پہ جسو لے کے عدے ہو اور جسو لے ہو ہمیں محام پہ جئے روزی قسم روزی قسم کیوں نہیں کہتے تو صحابہ نے کہا سرکار سانو کی بطا اللہ کون ہے تو فرمایا اللہ ہے یہ سیمان لے اللہ ہے ہمیں کیا بتا اللہ کیا ہے ہمیں تو تُو نے فرمایا رب ہے ہم نے کہا رب ہے تو نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا وہ بے نیا تھی ہم نے کہا وہ بے نیاڈ ہے تو نے سعمایا وہ تمہارا کھالے کھارے ہم ماند ہے ہمارا کھالے جائے تو نے سعمایا وہ تمہارا راتے کھارے ہم ماند ہے تو ہمارا لاؤڑے جائے ہم نے کیا بتا ہم تو تین سو ساکھ کو ماننے باہر تھے وہ چھوڑے تیرے کہنے پر آپ اس کو مانا تیرے کہنے پر اس لیے جب قسم اٹھائیں گے تو حوالہ تیرہ دیں گے ہمیں کیا پتا وہ رب کون ہے ہمیں وہ اس رب کا پتا ہے کہ محمد کان رب ہے تحید سمجھ آئیے کچھ تحید کو سمجھ آئی ہے میں تو جہاں جاؤں میں کہتا ہوں یار اچھا کوئی تحید والا پیٹھا ہے تو آج میرا دل کرتا ہے میں تو ہیدہ نہ پیان کروں وہ کہنے اللہ مولوی یہ نام دیا گالہ ساڑی کروں گا پچھے کہنے یار فاسی گیا ہے گئے گا میں فاسی گیا ہے گالہ گئے گا میں نے عرض کی تھی ایک بات وکیل تکڑا ہونا چاہیے وکیل تکڑا ہونا چاہیے وکیل مضموط ہونا چاہیے ہمارے عقیدے جیسا عقیدہ دنیا میں کسی میں دن کے پڑے ہو جاؤ فقر سے بہو قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد پیارے حبیب اب تو فرما دینا پھر کسی نے سوال بھی کیا تھا آقا پھر رب کے جلوے کا آنکھوں سے دیکھے جب سے باتیں کار سامنے بیٹھے گی کا ملاقاتیں کار راتوں پہ کی ملاقاتیں راتوں پہ کی باتیں سامنے بیٹھ دیتی دیدار روبرو ہوتے کیا کاروانا پوری سورہ نظم آگے پوری سورہ نظم آگے تلابت کر دی رات کو چھپا دیتا ہوں فرمایا کچھ بتا دیتا ہوں ساری نے بتا دیتا ہوں بیراز کی بات ہے بھی دو قرآن نے کیا فرمایا فَأَوْهَا إِلَىٰ أَبْدِهِ مَا أَوْهَا اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے سے کچھ باتیں کی تھی ہاں کی تھی جو کیوں تمہیں کیا اچھا ایک بات نا سبانا لاللہ وقت اللہ وقت دیکھو رات باری بات آپ کو بتا دو جو وہاں پہ ہوئی تھی ایک بات بتا دیتا ہوں زیادہ نہیں ایک بات چلیں بتا دیتا ہوں ایک دن سرکار جو شیر رحمت میں آئے تو سرکار نے فرمایا ایشا رضی اللہ وقت اپنی زوجہ محترمہ سے ایشا آج تو جو کوئی سوال پوچھنا ہے پوچھے اللہ وقت اچھا وہ ہمارے کو چواب گیتے ہیں نبی کو پتا نہیں ہے علم نہیں ہے پلاں ہیں پلاں ہیں اچھا کبھی آپ نے ایسا بھی سنا ایک بیچارہ انپڑ ہو جاہل ہو جس نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو اور وہ کسی بندے سے کہے یا انگریزی کے بارے کوئی بات پوچھنی ہو تو پچھے پوچھ لو پاگل ہو گئے ہیں تین کو ایبی سی لکھنی نہیں آن دیتے گلنہ کرنا انگریزی تھے یہ جملہ وہی کہے گا نا جس کو سب پتا ہوگا جس کو سب پتا ہوگا سرکار کا ہم معیشہ سے یہ فرمانا اور اب معیشہ پہ تو سارے متفق ہو نا ہاں دی توحید والے سب سے لوگوں رہتے ہیں ان کی بیان کرتے ہیں اس لیے میں نے نام ان کا لیا ہے سرکار نے فرمائشہ آپ جو پوچھ رہے ہیں پوچھ لو اور ایک بات جو پوچھ نہیں پوچھ لو کہا اچھا سرکار کل پوچھ نہیں نہیں اپنے والد کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کہا ابا جان سرکار نے جاتی کہ انہیں کو بڑا انام دیتا ہے کیا بیتا کہا ہے کہ ایک بات جو پوچھ نہیں پوچھ نہیں ایک بات شرط ہو ایک ہی بات کہا اچھا ایشاہ بڑا موپر ہے سرکار سے یہ پوچھنا یہ قرآن میں اللہ نے چھپائی ہیں باتیں میراج والی رات کیا باتیں ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے باتیں کی جو باتیں ہیں حضور سے کہنا کوئی ایک بار خوصهایت بھی بتا رہا ہے آئے 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 انشاءاللہ ایمان ابھی صدیق اکبر رہ گاؤ گئے عزیز اللہ عنہ پوردیک دے دیو جناہ ڈنگر دے دیو اللہ کہے ایمان میں صدیق اکبر رہ گئے حضور جب مراج پہ آپ گئتے ہیں اللہ نے وہ باتیں ساری چھپائی ہیں ان میں سے ایک بات مات آتے ہیں آقا ہو بے خبر اپنے غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آقا کو اپنے غلاموں اور مریدوں کا پتہ نہ ہو آقا پھر کس بات کا سبحان اللہ سنوئے سرگان نے فرمائے آئیشہ یہ سوال کسی ہوتا ہے آئیشہ یہ سوال تیرا نہیں ہے یہ سوال کسی ہوتا ہے سرگان نے فرمائے آئیشہ اب ابو بکر میں پوچھا ہے نا تو پھر سن لے سبحان اللہ ایک بات پھر سن لے وہاں بہت ساری باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی اللہ نے فرمایا پیارے حبید جس کے مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابط اللہ تیری محبت ہوگی میں اللہ کیا مطلعہ دیں اس کو محبت دوبارہ جملہ بول دوں دوبارہ بول دوں پیارے حدیر جس کے مسلمان میں رائی کے دانے رائی سکتے ہیں نا یا بیزے ہوگے یا بے سرسو کا وہ جو بریق شاہ بھی ہوتا ہے بیچ جس کے مسلمان میں رائی کے دانے کے پر یہاں تک تیری محبت ہوگی میں اس کو پارس کروں گا الحمدلہ سرکیفکیت باتی دوبارہ پر نہیں ہے ایمالات پر نہیں ہے ایمالات پر نہیں ہے بخشت کا سرکیفکیت ہے تو محبت الگنابی مصطفیٰ کے محبت الگنابی مصطفیٰ کے اس لیے نا ادھر ادھر دیگل سنا بلنا کوئی یار دیگل سنا بلنا ہمیں وہ بات نہیں نہ سناو ہر وقت یہ کرو گے تو بچ ہوا جائیں گے یہ کرو گے تو دسے جاؤ گے یہ کرو گے تو یہ ایمالات پر نہیں ہے دسو مرو تشنی دسو مرو تشنی دو رقمے نئے تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیا ہوگے اس کا فائزے گریہ نہ لگے گا ہم دوسے بزار میں ہے کہ موقع آئے تو قبر میں ہوتائے جائیں تین سوال ہوں گے ہم دوسے تیسرے سوال دے بزار میں ہے من رب کا دس آنگے ربی اللہ ساڑا رب اللہ ہے اسی کو گتا کے لکے آئیدار کیسا ہے اللہ کا گھر نہیں مورد تحیم وہ سی نہیں پچانے ہمارے رب اللہ ہے مادیوں کا ہم نے پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شنن نادا ہے بات کا اللہ کا بلی ہے پیرانے پیر ہے آپ کو ایک آگے جیوانی ہمارے سمجھے پیر پیرانے پیر دو بھی فوت ہو گیا کپڑے دوتا تھا ذور غصے پاک کے کبر میں لے گئے بچارہ سادہ سا تھا کپڑے دوتا تھا پرستے آ گئے کہا مددبو کا تیرا رب کوئے ہیں ہمچن میں بہت ساتھ ہوگی ہیں یہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا اشرف علی تھانوی دیو بندیوں کے امام ان کی کتاب نشرتی حوالہ بھال میں بھی اپنی کاری اہمیں گلنا سوہنیاں سوکھی ہوں دی یہ تو ریکارڈ ہو رہی ہے میں نہیں بتا میرے تکی گزر رہی ہوں دی ہاں دی اہمیں دیکھو چھڑی جاو دل کرے پہلا سوال مان ربوں کا تیرا رب کوئے ہیں کہا مان رب کوئے ہیں یا رجیب ہے سوال جائے پرستے بھی کہنے ہوں گے پہلی میت آئی دوسرا سوال انہوں نے کہا یا رکلا تو پوچھنے شاید سیدھا ہو جائے معاملہ انہوں نے کہا اچھا یہ ہوتا مادرینوں کا ترابین کیا ہے دو بھی ہے دوسرا جواب یاد دونوں کے سیدھے ہیں مان رب کوئے ہیں اچھا اب جب تیسرا سوال ہونے مالا تھا فرستے اللہ کے دربار مولا گنین پہلی دفاع امیزت آئی ہے جس طور پھایا ہے قبر میں حدیث کا الفاظ ہے نا فیو قیدان ہے فرستے اس کو بٹھا دیتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث کا حوالہ مولا گنین کہتا ہے غوث پاک کا دوبی کبھی ایسا واقع نہیں ہوا دوسرا سوال مجھے درہ دین کیا ہے کہتا ہے غوث پاک کا دوبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا سوال پوچھ کے دیکھ لو کہونا نہیں ہوتے کیا فرمایا فرمایا پہلیس کو بجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ کہہ رہا ہے جو غوث کا دوب ہے اس کے دوبی کا دوبی بھی مولی ہے اور جو غوث کا دین ہے اس کے دوبی کا بھی وہ یہ دین ہے اور وہ سخت کرا تھا وہ سختیت ہی وہ عبدالقادر جی نامی تھے اور وہ کہہ رہے تھے اور اس سے جا پوچھتے ہو آپ بتاتے ہیں ساتھ رسول اللہ کھڑے تھے وہ بہاتے تھے اس سے نہ پوچھو میرے کا حجہ دیکھتا ہے میں بتاتا ہوں یہ محمد عربی کا غلام ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے اس لیے ہمیں بچو بچو کی باتیں نہ سناو ہمیں یار کی بات سناو ہمیں محبوب کی بات سناو اور ایک فقیر جس کا نام سلطان باہو ہے ساکر کے شہنشاہ سلطان اللہ رہتی شہدائے روح سنگرہ ہاتھ کے ہاتھ سلماتیں اللہ اکبر من طلب الدنیا فہو امس ومن طلب البقبہ فہو مخنس ومن طلب المولا فہو شکر فرمایا جو دنیا تلم کہے وہ عورت ہے جو دنیا کا طالب ہے وہ مرد نہیں ہے وہ کیا ہے عورت اور وہ دنت کا طالب ہے وہ مخنس ہے جو ابن جابیل کیوں کہے اندھے خسرا ہاں تھی عربی میں اس کو مخنس کہتے ہیں وہ نہ بھرد ہے نا عورت اچھا آپ کے ہم مرد دون ہیں سنیئے کا جملہ شہدائے غوصل بھرا کا کہا من طلب البولا فہوہ خسکر مرد وہ ہوتا ہے جنرد نہیں رب کو مانتا ہے اور اور رابع بسری آپ فرماتی ہے میرا جی ہی کرتا ہے میں ایک آج پہ پانی لکھوں ایک آج پہ آگ اکھوں آگ سے جنت کو دلان آئیوں اور آنی سے جہانکم کو دلان آئیوں کہ میں جنت سے لئے میں اعبادت کریں نہ دو کرتے دلان سے کوئی عبادت کریں عبادت کو جو بھی کریں مالک کو حضارتی کرنے جنگی کریں آج کے بعد جنت اور دوزہ دلچ میں نئی سجدہ کرنا سجدہ کرنا ہے یار شبول آگا جنت تمہارے قدموں میں نہ بیچے تمہارے انشاءاللہ اور جس کو جنت کا مالک مل جائے جنتوں پہ ٹھہر تے پھرتے ہو مالک کو کیوں نہیں لیتے وہ کی نام سنا ہوگا آپ نے محمود و عیاض کا سلطان محمود بادشاہ تھا عیاض اس کا بنام تھا بھئی محمد تھی وزیروں میں وشیروں اچھا ہوا کیا ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا سلطان سارے بڑے جلتے تھے عیاض کو بڑا عزت دیتا ہے مقام دیتا ہے اس نے کہا اچھا کبھی دکھا دوں گا اس نے کہا جاؤ آج سارے وزیر جتنا 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 حیرات سونے میرے بادشاہ ہی مل سے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو وہ سارے وزیر دوڑے اور جی میں سارے تھے پھنڈا لے جی بھی ہوں دا نا جی جو چاول لیا نا اور جی میرا چھوٹا بچہ ہوں دے بھی چاول بن دے دے یا دے دیا کرو بسے کوئی کبھی نامی ہوئے تو پھر بھی دے دیا اب وہ بادشاہ سارے آگئے بادشاہ سلامت یہ میرا بیٹا بھی یہ بھی لے لے کھا لے تو خزانے میں کمی ہیں سارے ہیرے جب آرام لے 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 بڑھ کے کھا رہے ہیں اور اپنے صلوکریاں بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں گھروں گدرہ بودرہ پغلوں میں بھی ہتھوں میں بھی پاؤں میں بھی چپڑوں میں بھی ہسینوں میں بھی یہ چھپا چھپا کے جا رہے ہیں ایک وزیر بیٹھا ہے چھپا کے بس کا نام عیاض ہے سلطان نے دیکھا محمود غزم علی نے کہا سلطان محمود غزم علی نے عیاض تجھے ہیرے نہیں چاہیے سارے رہے ہیں ہاتھے دری بات شاہی سے تُو دیلے اس نے کہا جس کو ہیروں والا مل جائے اسے ہیرے کیا کر رہے ہیں ان کو ہیرے مل گئے مجھے ہیروں والا مل گیا اس لیے جنت کی لالچ میں نہیں جنت کی لالچ میں نہیں سجدہ کر جنت کے مالک کی محبت اور پھر جب پڑے گا نا سبحانہ ربی العالم جب پھر پڑے گا نا سبحانہ ربی العظیم اور جب پڑے گا نا الحمدللہ رب العالم پھر نماز میں مزے نہ آئے تو پھر بتائیں حضرت درید ہے نا جی جہاں پہ کہا تیر تبست ہو جائے سجدی تو ہوتی نہیں تھی اور تیر اندر سے لگ گیا پھس گیا زہر علو تیر تھا لوگ نکالنے لگے بڑی شدیف نے فرمایا یار نہیں بڑی تقلیف ہو گیا تیر نہ نکالو بھئی حضور نکالنا تو ہے یہ تو جان نہیں ہو جائے گا زہر بنتا جا رہا ہے فرمایا بھئی دیکھو نماز کا وقت کتنا باقی ہے کہا نماز کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہا جب نماز میں جاؤں گا تا بھی نکال دے گا جب نماز میں جاؤں گا تب ٹھے سرے گا اب تم ہاتھ دے گا کیوں اپنے پھر بہتا ہے بطاکش نہیں ہو رہی حضور نماز میں دم ختم ہو جائے گا کوئی ایک اچھا کر جائے گا پیل کی لگ کیا معاملہ ہے کہا نماز کو انجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے علی کو اپنے رب کیا ہو رہا ہے کاش ہمیں کوئی ایسی ایک نماز نہیں ہو پر وہ نماز کیسے پڑھنی ہے وقت بہت ہو گیا بس کر دیں وقت بہت ہو گیا بہت وقت ہو گیا لیڑ کرتا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ تھک گئے ہم کہ میں رہا کھالے آپ کی تھکاوت کا مجھے احساس ہے سارے تھکے بیٹھے پیش اتنا میں آیا ہوں وہاں پہ زفر والا جی وہ کون ساللہ کا مشرفتے کہاں گئے تھے بکر والا میں آیا نا جی تو پہلے خطاب ہو جا سی ادھے چاطرہ لے کے ستے پھنڈ آج تو میں نے ایک صاحب گئے یہ سارے ستے رہے ہیں میں نے کہاں ستے رہے ہیں میں نے کہاں گئے ہمیں چوکی دا میں خطاب دا رہا ہوں ستے سوڑ بسم اللہ وہ تیری زائیاں پاہ دونا بندرہ کے دس مئن میں بولیا نا سارے اٹھا گئے لیک میرے بات فیش ہو میں نے کہاں سمدے نہیں کہ اندھے ہونتے کل تا کسی نہیں سمنا کیوں کی ہو جا کہ اندھے قرآن دی گرمی ہے دی تسی بات چھوڑی ہے میں بہلے دیکھ رہا تھا بندرہ تھکے 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 فریش ہو گئے نیر گھنٹہ میں فریش کرتا ہوں تین گھنٹہ میں خطاب کرتا ہوں اللہ مر گئے تین گھنٹے ہو نہیں ایسی بات نہیں جو میں نے عرض کیا یہ سارے کا سارا مرینب کا کلام تھا اللہ کا کلام اور صرف ایک بات میں کر سکا کل لوگ اللہ واحد کیلئے گھنٹے اور اگر میں نے دوسری بات چھوڑ دی اور جب چھیڑی اور درمیان میں چھوڑ دی پھر بزاری گیا بات بندہ کوئی ایک لے ایک لفظ لے قرآن کا درس کو پورا سمجھا کے اٹھے لیکن ایک بات میں ضرور عرض کیے دیتا ہوں کہ میں نے دعا پڑی نا موسیٰ علیہ السلام کی اور پشراہ گئی ست لی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرنے ہیں اے اللہ میرا سینہ کھول دے اے اللہ میرا سینہ کھول دے میرے مولاد سیدھے کر دے اچان کر دے میری زمان کی دمورت کو کھول دے لوگ میری بات کو سمجھیں یہ کون دعا کر رہے ہیں موسیٰ تعریف اللہ اللہ کے دربار میں اچھا سارے نبیوں نے دعائیں مانگئی اللہ کے دربار میں دعائیں بھری پڑی صورت و قصصہ اتھا کے دیکھیں جی دعائیں سارے اچھا واہ محبوبہ تیرے انداز بھی بکھ رہی ہے پورے قرآن میں کہیں یہ ضرور میں دعا نہیں ہوں گئی ہر سے کہا رب نے فرمایا وہ کا اینج کر لے بہان اللہ بہان اللہ ادھر فرمایا رب شرالی صدری اے لب نے سینے کو پھوڑ دے تو جب ہم کی باری آئی قانون مگر دیا کیا کہا سونے آسی تیرے باس تیرا سینہ پھوڑ نہیں چلیا کیا حقیقہ ہم نے آپ کے لئے آن تکا سینہ کھوڑ دیا کجھے پھڑا کے جب ہی کہے گولا میرے کام سوکے کر دے میری کام توڑ پر یہ جہاں پھرمایا مارا فانہ لاکہ سونے آئی ہم نے تیرے بھی تیرا ذکر بھناتا نہیں سرکار آیت آئی ہے مارا فانہ لاکہ اچھا یہ لفظ لاکہ ہے نا اسے بڑا گول کرنا جائے تھا اگر یہ ہوتی نا بات مارا فانہ ذکر بات پر بھی ٹھیک اور ہم نے آپ کا ذکر بلاند کیا بات پر بھی ٹھیک لیکن درمیان میں لاکہ ہیں تیرے بیچ تیری چاہت بیچ تیری چاہت بیچ ہاں دی انٹریا کرو جب کوئی مولانا صاحب امام صاحب سورت پڑھیں نا نماز ہے اسلام پراند بھناج امام صاحب ہاں نماز انہیں چاہر صورت پر نہیں پڑھنی حضورت کتنیا صورتاں کٹسو ہاں دی کی ک dip صغیم میرے ایک دوست ہے یونیورسٹری میں پی ایش ڈی میں میرے کلاس فیلو تھے تو وہ بڑے کتھر تھے اس محول کے تو ایک دن میں نے جان بوجھ کے پہلی رکھت میں پڑھی دوسری میں پڑھی اب وہ جہر بھی زبان کے میں آگیا جناب یہ جو دو سورتے میں پڑھی ہے جہاں مجھے ترجمہ نہیں آتا ترجمہ آپ پڑھا دیں اچھا اس کو سمجھ نہیں آئی ان میں ایک بڑا شراردی تھا یہ مرید کے کارینے والا تھا وہ سلفی تھا کہنے لگا ان میں سرورتے کی بات نہیں سمجھے کہتے کہ آپ مطلب اس کو ترجمہ نہیں آتا اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا اس دن میں پڑھا چکا ہے کہ تمہیں کیوں کہہ رہا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پڑھا کہتا ہے اچھا پھر ترجمہ کھا رہا ہے جب ترجمہ کیا تو سارے ترجمہ کی ایک تمہیں کہا رہا تھا اے نبی اے نبی اے رسول اے رسول میں کہ جناب اُن اینج کرو اس سارے نماز دوبارہ پڑھو ہو گئی آپ کی نہیں ہوئی کہتے کہ ہوں میں کہا ساری اتن ذکر دعزور پہ ہونگا ہی نماز رب دی ہے کس کس صورت کو نکالو گے واپس آنا پڑے گا غلامی رسول میں واپس آنا پڑے گا کل شرما شرما کے جو آنا ہے آج کھلے موں کے مجھے آتے کل چھپے چھپے جو آنا ہے عجب کرتا ہے کہ کھل من سے لگے بیتھے ہیں ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کل کفن میں موں چھپا چھپا کے جو جانا ہے تو آج کھلے موں کے بھی آ جاؤنا آج کھلے موں کے بھی آ جاتے اور یہ مان لے ہو سب کچھ کیا ہے ذاتِ مصطفیٰہ ہے وہ سب کچھ کیا ہے ذاتِ مصطفیٰہ ہے سب کچھ ہو ہے اگر یہ ہاں کر دے گا نہ معاملات سارے چیزیں ہو گئے واپس آئیے حبر اللہ نے سوال کیا کئی فرافہ اللہ اگر نے کہا یا رسول اللہ سرگار آپ کا ذکر رب نے آپ کی خاطر کیسے بلند گیا فرمایا قال اللہ تبارکہ وطالہ وحی پڑھنے لگاؤ وحی غیر مطلوب جسے کہتے ہیں حدیث قدسی یہ وحی ہوتی ہے لیکن تلاوت نہیں ہوتی قرآن میں اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوب دو قسمیں ہیں وحی کی وحی مطلوب جو قرآن تیس پارے اور وحی غیر مطلوب جو تلاوت میں ہو لیکن فرماد اس کا ہو اللہ کا اسے کہتے ہیں حدیث قدسی سرگار نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ فرمادہ ہے اللہ تعالی زکر کو زکر تمائی من زکرہ کا فقط زکرہ نہیں پیارے حبیب تیرا ذکر ایسے بلند کیا ہے جب میرا ذکر کیا جائے گا تو حبیب ساتھ تیرا کی ذکر اللہ دوبارہ لفظ سنیے اور محبت کو تازہ کیجئے اللہ فرما رہا ہے حبیب تیرا نام ایسے بلند کیا ہے ذکر تیرا ایسے بلند کیا ہے ایسا زکر تو زکر تمائی جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ ہی تیرا ذکر کیا جائے گا اور اگلی بات بڑی قابل کبر جو ہے فرمایا پیارے حبیب من زکرہ کا فقط زکرہ نہیں اینی فرمایا من زکرہ نہیں فقط زکرہ کا نا 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 من زکرہ کا فقط زکرہ نہیں پیارے حبیب جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا آن پہ ہی کر لیا ہم سمجھائیے جی توحید کی جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا اب اگر ساری رات کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بری خطیبانہ بات نہیں یہ حوالہ دے اس لیے تو یا رسول اللہ کہہ کے دی یا اللہ کے مذہب دے اور یا اللہ کہہ کے بھی یا رسول اللہ کی جاشنیاں سمیتے ہیں اس لیے انہوں نے اللہ کا پتہ بھی اسی در سے ملا ہے شاموں سے ملا ہے نہ طبانگر سے ملا ہے شاموں سے ملا ہے نہ طبانگر سے ملا ہے شاموں سے ملا ہے اللہ کا برہاں تیرے گر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا ہمیں تو مقدر بھی درے گر سے ملا ہم کیا کریں ہمارے پاس تو مقدر بھی درے مستفاق سے آقا اور لوگ کہیں گے یہ شاعر کا کلام ہے آؤ رب کا کلام سنو اس ربائی پر کلامِ الٰہی سنو آیت سنو میں وعدہ تھا آیت پڑھوں وعدہ پورا کروں کئی کوئی یہ نہ کہہ دیں جناب مفتی صاحب وعدہ خلافی ہو بسن دیجئے آیت اللہ فرماتا اے لوگو اگر اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھو نا تو میرے نبی کے دربار میں جان وستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگو وستغفر لہم الرسول اور ہمارا رسول بھی تمہارے لئے معافی مانگے گا تو کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے ہمیں توبہ قبول کرنے والا مہربان باؤ گا اچھا گناہ کس کا ہوتا ہے اللہ کا نا جی نا فرمانی کس کی ہوتی ہے اللہ کی اچھا نا فرمانی اللہ کی ہوئی دربار کس کا دکھایا حصول تو یہ بندہ جا کہتا کعبے ٹھر جو میرا گھارے اٹھے جا کے ایڈیاں رگڑو متھے رگڑو کعبے میں چھو معافی مانگو بلا سے کعبہ پکڑ کے روڑوں کے معافی مانگو ماسکر میں جا پورے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے پورے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے ڈرے نہیں تسلیل رکھے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے ہاں یہ آیت ہے کلتی ہو جائے نہ میری تو میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ معافی رہو پہ پھر آلہ پہ پھر آلہ عزت شیعت گل مکانہ چھڑیئے با خدا خدا کا ہے خدا کا ہے یہی در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں ہو یہی آگے ہو جو وہاں نہیں کہ وہاں نہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو موسیقی